موسیقی خورم صاحب بہت شکریہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں قومی اسیمبلی کا اجلاس کل بارہ بجے تک پھر ملتوی ہو گیا ہے آج تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اجلاس کی کاروائی ہوئی شہباز شریف صاحب نے اظہار خیال کیا سیکیورٹی سارجنٹس تو ہیں ایوان کے وہ ان کے ساتھ تھے ان کے سائے میں وہ سپیچ کر رہے تھے اسی اسنا میں اپوزیشن کے جو بینٹیز ہیں ان کی جانب سے ایک بوتل جو ہے وہ پھینکی گئی جو اکرم چیمہ صاحب ہیں اکرم چیمہ صاحب ایمین نئے ہیں پی ٹی آئی کہ ان کو لگی پھر انہوں نے واپس پھینکی اور پھر سے وہ روایتی سلسلہ شروع ہوا اور اجلاس کو ملتوی ہونا پڑا نظامی صاحب کل کا دن دیکھا ہم نے پرسوں کا دن دیکھا آج کا دن دیکھ رہے ہیں یکے بعد دیگرے توقعی کی جا رہی تھی کہ کل جس طرح ہمارے سر یہاں بیٹھے شرم سے جھک رہے تھے اس کے بعد آج کچھ بہتری ہوگی لیکن آج بھی وہی سلسلہ رہا وہی پرانا طریقہ رہا یہ کیا ہے یہ دانستہ ہے یا اتفاقن ہو رہا ہے نظامی صاحب یہ کوئی اتفاقن نہیں ہے بات یہ لوگ ناقابل اصلاح ہیں اور اصلاح کیسے ہو جب ان کی قیادت جو ہے وہ اس کی بسے پوشت حاصلہ اضائی کرتی ہے بلکہ علم اللہ یہ مدیر اعظم کا نیریٹیو ہے اسی سے کانفرنٹیشن کی بھو آتی ہے اور وائرس کی بھو بھی آتی ہے اور آج عمران خان صاحب سے ملاقاتی حصد قیدر صاحب نے اور ان کو بتایا کہ وہ سات ارکان کے خلاف کاربائی کر رہے ہیں اب سات ارکان میں سے ایک خصیت جو ہے وہ اپوزیشن کی چار لوگ ہیں اور تین لوگ شاید حکومتی پارٹی سے ہیں جن میں وہ علی نواز ایوان بھی چامل ہے اور تاہم آہ جو وزیر تھے ایوان میں جنہوں رہے ہیں کلم کھلا آہ ہمارے رائے کی میں سے کسی ایک کو بھی آہ سویہ علی نواز ایوان جو ہے وہ تو ایس سویشن انسٹرٹ ہے آہ حبارات لیکن کو وزیر جو ہے مکمل ٹائپ کا وہ حلقے یہ بڑے انگیخت کرنے میں آگا گے تھے لیکن اس کا کچھ آہ کاروائی دی ہوئی تو یہ بہت در کاروائی یہ بیمانی سی لکھی مجھے بہت اچھا خورم صاحب یہ بتائیے کہ آپ آہ آپ محفوظ رہے نا جی نہیں میں محفوظ نہیں تھا لیکن حکومتی عراقین کی طرح میں کوئی بڑی پٹیاں باندھ کے نہیں آیا آہ میں چونکہ شہواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اس وقت تو میری گردن پہ یہ بائیس طرف آکے آہ ایک کتاب لگی ہے اور ابھی تک مجھے اس کا درد محسوس ہو رہا ہے لیکن آہ اس کہ یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں اچھا ہم بڑے بڑے کولر پہن کر آ جائیں لیکن جو فیکٹ ہے نظام صاحب وہ یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن پر حملہ آور ہے اور اپوزیشن جب اتجاج کرتی ہے امران خان صاحب بھی ایک سو چھبیس دن بیٹھے رہے باہر آہ تو اپوزیشن کا اتجاج ایک سیاسی اظہار رائے ہے جب حکومت حملہ آور ہوتی ہے تو اس کو فاشزم کہتے ہیں کہ جب سرکار کے وزیر جو ہیں اور ایک نہیں کو آدھا درجن وزراء جو ہیں جن میں سے ایک تو بینچ کے اوپر چڑھ کے آہ میز پر بقاعدہ شہواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں آہ تو جب اس طرح ہوگا اور ایک دفعہ نہیں ہوگا بار بار ہوگا گالی گلوچ ہوگی آج بھی ایک وزیر صاحبہ نے آہ بڑی کبھی قسم کی گالی احوان میں دی ہے آہ تو یہ ایشو بنیں گے تو یہ آہ میری جو آہ اصل میں آپ سے استدعہ ہے کہ جس طرح اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں مغربی میڈیا یہ کرتا ہے کہ یہ تصادم ہوا تصادم نہیں تھا تصادم کا مطلب یہ کہ دو دو سائیڈز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی یہاں حملہ ہوا ہے اوپوزشن کے اوپر اور حکومت نے کیا ہے آہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا آہ سپیکر صاحب سے ہمارا ایک علیدہ آہ ریزرویشنز ہیں تحفوزات ہیں کہ انہوں نے ایوان کو جس طرح چلانا تھا وہ پہلے بھی نہیں چلائے اور بجٹ سیشن کا اصل میں جو مزاج تھا آہ وہ ایک دن پہلے جب حکومت نے زبردستی آہ کوئی اکیس بل جو ہیں وہ بلڈوز کیے آہ 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 قوانین کو سسپینڈ کر کے رولز کو سسپینڈ کر کے بعض ایسے قوانین تو جو سٹینڈنی کمیٹی میں نہیں بھیجے گئے ڈریکٹلی پاس کر دیے گئے آہ یا جو سٹینڈنی کمیٹی سے آئے تھے اور میرا حق تھا بطور رکن کہ میں کم از کم اٹھالیس گھنٹے جو ہے مجھے موقع ملے کہ میں ان میں امنمنٹس فائل کروں تو وہ حق مجھے چھین کر انہوں نے انس کو بلڈوز کر دیا تو وہ اس دن سے ہی اس حکومت کا موڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپوزشن کو بلڈوز کیا جائے اب اس بلڈوزنگ میں یہ کتاب جو جیسے یہ ایکنومک سروے ہے میرے ہاتھ میں جو عام طور پر پڑھنے کے لیے ہوتا ہے حکومت نے اس کو ہتھیار بنا کے ہم پر حملہ کیا ہے اور یہ سیچویشن اصل میں تو شاید حکومت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہے کہ اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ انہوں نے چھے سو عرب کے نئے سیلز ٹیکس لگا دیا ہے دودھ مہنگا ہوگا چیز مہنگی ہوگی پیٹرول مہنگا ہوگا یا آلریڈی جو انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے جس سے ان کے اپنے اہداف پورے نہیں ہوتے بزن جو آج پیٹرول کی بڑی ہے اسے تو صرف ستاون عرب اکٹھا ہوگا ان کو تیس روپے بڑھائیں گے تو چھے سو دا سا روپے ہم تو صرف پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ تو کوئسٹن مارک پچھلے دو تین دن سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے نظامی صاحب بریک سے پہلے خورم صاحب بات کر رہے تھے کہ جو حملہ ہوا ہے حکومت کی جانب سے ہم پہ لیکن یہ اپوزیشن جو ہے یہ بھی تو برابر کی وار کر رہی تھی نا یہ ان کے ان کے پاس تو زیادہ سینئر لوگ ہیں اور پھر یہ ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ بیسک کمپوننٹ جو ہے ڈیموکریسی کا سوال تو اس پہ اٹھ رہے نا یہاں تو ہم حکومت اپوزیشن کو تو الادہ الادہ دیکھ نہیں رہے نظامی صاحب جی ہاں یہ آپ کی انٹرپرٹیشن جو ہے ریالیسٹک ہے لیکن حقیقت کے پھر بھی یہ قریب نہیں جاتی کہ یہ حکومت کا کام ہے بجٹ پاس کرنا اور دستگیر صاحب بتا رہے تھے مجھے بھی کہ یہ ان کے دور میں تو بجٹ جلاس میں تقریر کی اجازت نہیں ہوتی تھی سوائے سوالوں کو جواب دینے کے تو یہاں بجٹ جو ہیں آتشوں ٹوکے آ جب گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کتابیں پھینک رہے ہیں اس سے یقین یہی پتہ لگتا ہے کہ یہ پرائیمنسر کی آہ اپنی اشیر بات پہ ہو رہا ہے اور وہ خوش ہیں اور وہ غالباً یہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں اسیملی کے اندر کے یہ ٹاف ٹائم دیں گے اپوزیشن کو ہم نے سنندہ کے اپوزیشن نے حکومتوں کو ٹرم ٹائم دیتی ہے یہاں الٹا حساب ہے جی دستگیر صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ جی اسیملی سے زیادہ تو وزیراعظم جو اپنے ترجمانوں کی ہر روز جو میٹنگ فرماتے ہیں اس میں ہر ہفتے ہی یہ میسج جاتا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو ٹاف ٹائم دے گی تو ٹاف ٹائم تو اگر تو گفتگو میں ہو دلائل میں ہو بڑی اچھی بات ہے جہمہوریت کے لئے اچھا ہے لیکن اگر وہ ٹاف ٹائم جو ہے وہ رف ٹائم میں بدل جائے وہ گالی گلوچ میں بدل جائے وہ دیکھیں نا اس بڑی کبھی بات ہے کہ حکومتی عراقین کی طرف سے مریم نواز کا نام لے کے نعرے لگائے گئے اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ آدھا دہ پونہ پونہ گھنٹا انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر نعرہ زنی کی کل جب شہباز شریف تقریر کر رہے تھے تو جب اس طرح کی سوچ حکومت کے اندر ہوگی آہ تو پھر اس سے محول خراب ہوگا اب آہ ابائش صاحب کا اپنا پونٹ او ڈیو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم خاموشی سے کتابیں کھا لیتے اور آہ جو تین سال سے ہم ان کی آہ فستائیت کا اور بلڈوزنگ کا اور جیلوں کا اور آہ نارواز سلوک کا ہم آہ سامنا کر رہے ہیں آہ پیشیاں بھگت رہے ہیں ہم خاموشی سے بھگتے رہتے آہ لیکن آہ جو ریفلیکشن اصل میں اس حکومت نے جو فاشسٹ رویہ پہلے دن سے اختیار کیا ہوا ہے آہ اس میں میں اگر آپ کو یاد کرا دوں اور آپ کے ناظرین کو کہ عمران خان صاحب جب آپوزیشن میں تھے تو پارلیمان پر کہتے ہیں میں ہزار دفعہ لانت پھیجتا ہوں تو پہلے تو وہ آہ الفاظ کے ذریعے لانت پھیجتے تھے لیکن اس بجٹ سیشن میں آہ ان کی جو حکومتی عراقین ہیں انہوں نے نا صرف زبان سے بلکہ عمل سے پارلیمان پر لانت پیجی ہے ہم نے ضرور اس کا جواب دیا ہے اور جواب ہم عظامت کریں گے اگر جب حکومت ہم پر حملہ آور ہوگی آہ یہ کہہ دینا کہ جی ہم اپنی نظروں کے سامنے آہ ایک وزیر صاحب جو میز پر چڑ گئے تھے اور شہباز شریف کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے تھے آہ ہم ان کو مارنے دیتے گی جی شہباز شریف کو مجھے بھی تو کتاب لگی آخر میری گردن پر تب ہی لگی جب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے میں وہاں کھڑا تھا وزیر صاحب کو بدخل نہیں کیا گیا اس پہ بھی بڑی حرانی ہے اصل تو بات یہ ہے کہ حکومت کا نہیں میری ابائی صاحب ایک ایک ضرور استعداء ہے استعداء یہ ہے کہ دیکھئے حکومت کا بھی تو فرض ہے کہ وہ جو اختلافی آواز ہے اس کو تحمل سے سنیں اور حکومت کا فرض زیادہ ہے کیونکہ اس وقت اس کے اوپر بائیس کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے اس کے پاس ریاستی وسائل ہیں اس کے پاس جو فورس آف کوئرزن جس کو کہتے ہیں وہ ہے ان کے ہاتھ میں تو ان کو وہ بجائی یہ کہ وہ یہ سنتے پہلا جملہ شہباز شریف نے بولا کہ خریب کی جیب خالی ہے سارا بجٹ جالی ہے اس کے بعد شہباز شریف کا کوئی جملہ کم ایوان میں سنانی گیا ٹی وی پر کہتے ہیں کہ کچھ آواز آ رہی تھی تو جب حکومت سننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے بجٹ کی اچھا خورم صاحب خورم صاحب ایک اور معاملہ ہے تو جب اس طرح کا فوشیس رویہ جو ہے وہ ایک وائرس کی طرح پھیلتا ہے خورم صاحب سپیکر صاحب کو لے کے اب آپ ادم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ڈپیٹی سپیکر کے خلاف آپ ہی کی ہے قرارداد آہ وہ تو آپ کے پاس ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے آ جائے گا اتنے نمبرز ہیں آپ کے پاس اپوزیشن کے پاس کہ آپ اس طریقے ادم اعتماد اگر لاتے ہیں جس پہ آپ کا اتفاق ہو رہا ہے آپ اس کو کامیاب کروا سکیں گے جی آج پچھلے ایک دو دن میں یہ جو حکومتی حملہ ہوا ہے اپوزیشن کے اوپر اس کا نتیجہ ایک یہ بھی ہوا ہے کہ پیوز پارٹی اور اے این پی جو کچھ پی ڈی ایم میں سے دور ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم دوبارہ قریب ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر روز ہی بلاول صاحب آکے شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں کل گلانی صاحب بھی تشریف لائے تھے سینٹ سے اٹھ کے آئے جب انہوں نے وہ ان کو یہ خبر ملی گیا اپوزیشن پر حملہ ہوا ہے آج بھی جو ہیں شہباز شریف اور جو مولانا عصد ہیں بلاول صاحب ہیں وہ ایوان میں بھی کٹھے تھے لوبی میں بھی کٹھے تھے دفتر میں بھی کٹھے تھے تو اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے تو اب یہ آج اس بات پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ہم نے جو ڈپٹی سپیکر کی جو تحریک ہے اسی کو لے کر آگے جانا ہے یا اس کو ہٹا کر تو پھر سپیکر کے خلاف جو ہے یہ موشن فائل کیا جائے لیکن جو بھی موشن ہم فائل کریں گے اگر ہم اکٹھے چلیں گے اور حکومتی عراقین میں اتنی اس وقت بعض حلقوں میں بے چینی ایسی ہے کہ اگر ہم مل کر چلیں تو بہت امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگا نظامی صاحب ہاں جی یہ دستگیر صاحب ہم مل تو رہے جیسے آپ نے خود کہا کہ والبوٹو صاحب نے اپنے بفت کے ساتھ کال آن کیا جیٹرالی اپوزیشن سے اور کہا کہ ہم ازار ایک جاتی کرنے ہیں اسے تو بڑی امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ کٹھے چلے گی اپوزیشن مل کر لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ سپیکر جو ہے نظامی صاحب آج آج ایک اس طرح کا خط بھی لکھا ہے سپیکر کے روئیے کے خلاف جس پہ سب پارٹیوں کے دسخت ہیں ہاں لیکن ایک بات ہے کہ یہ سپیکر بچانا کٹ پتلی ہے سپیکر صاحب کا کیا قصور ہے سپیکر صاحب کو تو ملازمت کر رہے ہو جو جو پرائم منسٹر اور ان کے ٹیم کہتی ہے وہ ہی کرتے ہیں وہ ان کی خوش رودی کے لیے آج بھی انہوں نے آذری دی شہباز شہباز رہنے کے لیے کی یا کیا کی یا نہیں ملازم پھر یہ مندربارٹ جو ہے یہ جو لگا دی ہے انہوں نے آہا کچھ آہ ارکین کو آہ سات ارکین کو اسمبلی سے داخلہ بان کی ہے ان میں بھی یعنی جو اسلکل اپنٹس ہیں وہ ہیں ہی نہیں موجود اور جن کو لوگوں نے دیکھا ہے خود ٹی وی میں بھی اور حتیٰ کے پی ٹی آئی کی خواتین بھی بڑی انقلابیت میں آئے کل اور آج مفتلاتی جی تو دیکھیں نا یہ سپیکر آہ کا جو رویہ ہے آہ سپیکر صاحب ایک آئین کے ستون کے سربراہ ہے چیئرمنٹ سینٹ کے ساتھ ان کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس معاملے میں خود مختار ہیں آہ جس طرح وزیراعظم ایگزیکٹیف برانچ کے سربراہ ہیں یا چیف جسٹس مکرنہ کے سربراہ ہیں تو سپیکر جو ہیں وہ ایک ہیڈ ہیں تو اگر وہ ان کا بیہیور اس طرح کا ہوگا تو اصل تو یہ ایک آپ سمجھیں گے سپیکر صاحب کے خلاف اگر ہم کرتے ہیں یا بھی جو ڈیپٹی سپیکر کے خلاف موشن فیلڈ میں ہے تو یہ ایک ٹیسٹ کرنا ہے پارلیمان میں کہ ہم کس طرح اس کو اس مضامت کو آگے لے کر بھڑ سکتے ہیں اور پھر اگر یہ ٹیسٹ اللہ کرے کامیاب ہو آہ تو وہ وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس کی صورت میں بھی آگے آ سکتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اب وہ آہ سٹرنگت کٹھی ہو گئی ہے لیکن اصل ایشو آہ رضاہم صاحب یہی ہے کہ ہمیں تو مضامت کرنی ہے اس حکومت کی جو پولیسیاں ہیں یہ جو بجٹ ہے جو کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کا بہت تجربہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ اس میں نہ وسیلہ ہے نہ ویجن ہے بس ایک وش لسٹ ہے اور اس وقت تک وش لسٹ ہے جب تک یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس نہیں جاتے جولائے میں جو آئی ایم ایف نے دوبارہ پروگرام شروع کرنا تھا وہ اس بجٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایجنڈا میں سے نکال دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو اگلی قسط ہے وہ ابھی ان کو نہیں مل رہی وہ جو ستمبر میں جا کے دوبارہ وہ ایجنڈا پر آئے گا تو جتنی بھی اس حکومت کا فیل گوڈ فیکٹر ہے وہ اصل میں اس کوویڈ میں کے دوران انہیں جو آئی ایم ایف سے ریلیف ملا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کریئٹ کیا ہے اس دفعہ یہ جو عمران خان صاحب کہتا تھے کرپشن کی ماں ہے ایم ایم پی کے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ہر ایم ایم ای کو پینتیس کروڑ وفاق دے رہا ہے اور اسی طرح تقریباً کوئی پچپن کروڑ جو ہے وہ آہ سوہ پنجاب دے رہا ہے تو ایک ایک عرب روپیہ یہ پکڑا رہے ہیں اپنے عراقین اسیمبلی کو اور آہ کو یوں محسوس تو یہ ہو رہا ہے منتق یہ کہتی ہے کہ یہ اصل میں آہ حکومت جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات کرانا چاہتی ہے دوہزار بائیس میں جی یہ خورم صاحب یہ تو صحیح ہے آپ کی بات لیکن آہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے اس میں آہ کامپوزیشن کی پولیسی گو مگو کی رکھتی ہے کہ اب آپ نے کہا کہ مزیراعظم جو ہیں ان کو ہم لو کانفرڈنس بھی دیکھیں گے اب تو سوال ہے کہ آپ کی پارٹی تو لو کانفرڈنس کے سے بیک آٹ کر گی تھی اور اس لیے آپ کی پی ویڈ بی سے اختلاف ہوا ایک وجہ یہ بھی تھی تو یہ کو پولیسی بھی استقامت بھی تو ہونا چاہیے یہ تاثر کیوں کہ شہباز شریف صاحب کی اور پولیسی ہے اور باقی ریڈریشپ کی اور ہے نہیں دیکھئے وہ تو ایک آہ جس طرح کہتے ہیں نا جی پاکستان کی سیاست میں حاکمیت میں معیشت میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا اتنا زیادہ آہ سپیس آہ وہ لے چکے ہیں کہ باقیوں کا سپیس تو اب سانس لینے کے لیے بھی آپ کو بڑی مشکل آہ پڑھ رہی ہے وہ جو کردار ہے اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہے آہ نواز شریف تو اس کو شروع کرنا چاہتے تھے لیکن اس تک ہم پہنچنے کے لیے فیلحال ابھی جو ہمیں کرنا پڑھ رہا ہے یا جو مضامت کرنی ہے کہ کم از کم ہم اس قوم کو یہ جو اس قسم کے جو بجٹ بار بار آئے ہیں اس حکومت کی جو نائلی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے کہتے ہیں کہ پی ایم ایلین جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بجلی بنا کر چلی گئی ہیں اور ایک ہفتے بعد جو ہے پورے ملک میں چھے چھے بارہ بارہ سورہ سورہ گھنٹے کی لوڈ شیڈن کی رو ہو جاتی ہے کہ جی اب تو بجلی نہیں ہے اس طرح ہم کہتے ہیں جی گیس کے غلط معاہدے کر گئے ہیں پھر گیس پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے تو گرمی ہو تو بجلی نہیں ہے سردی ہو تو گیس نہیں ہے اس قسم کی جو سارے ایشوز ہیں اس میں ہمیں ڈی ٹو ڈی بھی تو مضامت کرنی ہے تو وہ جو لارجر ایجنڈا ہے بیانوازشی کا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے لیکن ابھی فی الحال ہمیں تو عوام کی آواز بننا ہے اور جو وہ عوام جو فوڈ انفلیشن کی وجہ سے پس گئے ہیں پسلے تئیس مہینوں سے خورم صاحب یہاں تو زرداری صاحب کا ایجنڈا باری لگ رہا ہے انہوں نے کہتا ہے ان کے جو گلے کٹ گئے ہیں اس کی آواز بھی بننا ہے ہمیں استفے دے دیتے تو آج یہ میلہ اور یہ نوازشریف صاحب کا ایجنڈا بھی آپ پر واننا چڑھا رہے ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ آپ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ کافی حد تک زیادہ حاوی ہے نسبتاً نوازشریف صاحب کے خیر بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمیں زرتاج گل صاحبہ جوائن کریں گے ان سے سپیسیفکلی جانیں گے جو آج الزام لگایا ہے خورم دستگیر صاحب نے ان پہ کہ انہوں نے آج ایک ایوان کے اندر گالی دی ہے یہ ان سے حقیقت جانیں گے بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغییر زرتاج گل صاحبہ نے بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کے وقت کا نظامی صاحب بریک سے پہلے خورم صاحب الزام لگا رہے تھے زرتاج صاحبہ بھی جی ہاں وہ انظام تو یہ تھا کہ زرتاج صاحبہ بھی آہ گالی گلوچ میں ملووز تھی ویسے تو وہ جو آہ اور چینج آہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ایمینیز ہیں وہ کل کافی فعال اور ایکٹف تھی ہیں انہوں نے نعرے بازی اور تنظر برا بلا کہنے کے آپس دیکھیں ان کا سر نہیں چھوڑی کوئی دیکھنے گالی کی بات تو مجھے لگتی نہیں کہ زرتاج گل صاحبہ نے کی ہوگی پوچھے تھے ہم سے زرتاج صاحبہ صاحبہ کیا آل ہے آپ کے یہ بتائیے کہ یہ سلام علیکم نظام صاحب تینکیو جی لیول آگئے جی اسیمبلی میں کیا لیول آگئے گالی گلوچ میں بھی آگئے ہیں تکی نظام صاحب سیدھی سی بات ہے کہ یہ بات اس دن سے شروع ہوئی ہے جب تئیس سال کی جدوجہد کے بعد پرائیم منسٹر عمران خان اور ہم سب الیکشن لڑکے اس ایوان کا حصہ بنے پی ایم ایلین تین سالوں میں یہ ایکسپٹ کر ہی نہیں سکی ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان وزیراعظم ہے اور ہم جیسے جو ینگسٹرز ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں اور ہم جنوجوان لوگ ہیں وہ سیاست کا حصہ ہے ان کا خیال تھا کہ ان کی جدی پشتی سیاست اور وراستی سیاست جو ہے وہ صرف اس ملک کے اوپر جو ہے ہکمرانی ہوگی کوئی اور مائی کا لال جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا ہے آپ نے گالی دی ہے آپ نے گالی دی ہے نہیں پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کیا کہتے ہیں اباسی صاحب میں پرائیم منسٹر عمران خان کی ٹائیگریس ہوں چاہے مراز سعید ہو چاہے میں ہوں ہمیں سے کوئی شخص دلیل کا بغیر بات نہیں کرتا ہمیں سے کوئی شخص جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اس کے طرح ہمیں پلیٹ میں رکھے کسی نے سیاست نہیں دی ہم کوئی پرچے کے ذریعے یا پھر پلیٹ میں رکھے ایک فون کل کے ذریعے لیڈر نہیں بنے ہم زیروں سے سکریچ کر کے اپنا الیکشن لڑکے انصاف سٹویٹ فیڈریشن سے اور یوت کے حصہ بنے جی سالوں میں ہماری تقریریں جیسے ہیں ہم گالی نہیں دیتے ہم گالی نہیں دیتے یہ ذریعہ صاحبہ we have clip جو آج کا ہے اور اس میں آپ کی جو آپ 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 سے جو بات جو الزام وہ لگا رہے ہیں وہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہ گالی دے رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیپ لگا کے اس کو چلا سکیں نئی سوری میں گالی نہیں دیتی ہوں میں اپنی بات پوری بات کرنا چاہتی ہوں تو اصل میں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ چونکہ کل ان کے علی گوہر بلوش نے اور رہیل حیات ازغر صاحب نے جس طریقے سے غلط زبان استعمال کی جس طرح کے خواتین کو انہوں نے غلط اشارے کی ہے یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے انفورشنیٹلی جب وہاں سے بھی بات نہ بنی تو انہوں نے باقاعدہ خواتین کو پر حملہ کیا جس میں ملیکہ بخاری جو ہے وہ زخمی ہوئی کل اس کو ہم اسپیٹل لے کر گئے اسی طریقے سے جو ہے وہ کمل کے اوپر حملہ کیا گیا اسی طریقے سے شنیلہ روت صاحبہ کے اوپر نوزت پتھان کے اوپر کمل کے اوپر حملہ کیا گیا تو اب اگر پارلیمان میں اگر یہ لوگ اپنی خواتین کی عزت نہیں کرتے اگر یہ لوگ اپنی تنسیم سازے تین تین بجے تک رات کر کے اور اپنی خواتین کو خود شرمندہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری خواتین کا اس سیاست میں راستہ روک لیں گی یہ خواتین بہت بہاد ہو رہے ہیں لیکن یہ گالی گلوچ اور خواتین کو پر اٹیک کرنا یہ پی ایج ڈی کریکٹر اساسیزنیشن یہ تمام پی ایج ڈی جو ہے یہ القاباد جو ہے اور گالی گلوچ کی سیاست پی ملن کو حاصل ہے اور آج جب یہ تیہ ہو گیا کہ آج ہم ایوان کو صحیح طریقے سے چلائیں گے تو شہباز شریف کو اپنی صفوں میں پوچھنا چاہیے کہ جب ہم چھپ کر کے بیٹے ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے سینٹائزر کی بوتل جو ہے وہ کیوں اکرم چیما صاحب ایم این اے کچھ اپنی سیٹ پر بیٹے ہوئے تھے ان کو ماری گئی جس سے وہ لہو لہان ہو گئے تو کیا پی ایم ایلین کی صفوں میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نہ بنے کیا اپوزیشن کی لیڈر جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں شہباز شریف کو کہ وہ تقریر نہ کرے تو یہ تو ان کو اپنی صفوں میں سوچنا چاہیے جی نظامی صاحب یہ تو دیکھیں نا بات بات یہ ہے کہ افواد چودری صاحب ہیں انہوں نے آج بیان دیا کہ یہ کوئی ایسی گبرانے کی بات نہیں ہے اسیمبلی میں بلڑ بازی ہوتی رہتی ہے اس قسم کے واقعہ ہوتے رہتے ہیں ساری دلوی میں وہیں پورسیاں چلی ہیں اور ایک پاپستان میں بھی واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک ریپٹی سپیکر جو ہیں اسیمبلی کے وہ اسپاپستان اسیمبلی کے وہ گرسی لگی تھی اور دو بات دل بات وہ حلہ کر گئے یہ اسپاپستان سے تھے ساری اسپیکر جو ہے جو جن کے ریپٹی سپیکر تو یہ آہ اس صورتحال میں آپ تو موڑی لائنڈلی لے رہے ہیں کہ یہ اتر رہتا ہے یا رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو ٹھکائی کر کے رکھو تاکہ یہ ہماری طرف نہ آئیں ایسے کہاں کے بات ہی نہیں ہو رہی نہیں نظام صاحب یہ تو اچھی بات ہے نا کہ دونوں سائٹ سے کچھ بڑے لوگ یہ تیہ کر لے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو ذابطے کے لحاظ سے چلانا ہے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے پروٹیسٹ ہر کوئی کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آئل پہ دوسری سائٹ پہ جا کے خواتین کو پر حملے نہ کریں ایون مردوں کے اوپر بھی ساتھیوں کے اوپر بھی حملے نہ کریں لیکن اور بڑے ان کو تھپ کے بھی نہ دیں یہ تو چلو اچھی بات ہے کہ اگر فواز چوہدری نے کوئی ایسا بیان دیا جس کے وجہ سے ان کا خیال ہے کہ تھوڑی سی جو یہ جو گرمی سردی ہو گئی اس میں تھوڑی کمی آ جائے لیکن میرا صرف سوال یہ نظام صاحب کہ جو کچھ گزر گیا وہ تو گزر گیا ہے لیکن آج جب آج آپ کھڑے ہوئے ہیں اور عصد عمر صاحب اور عصد کیسر صاحب کے سامنے ہیں خٹک صاحب شفقت محمود صاحب اور پی ایمیلین کی طرف سے کچھ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے جب انہوں نے یہاں ذابطہ اخلاق تیہ کر لیا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کی جو ہے وہ بات سنیں گے تو جب اپوزیشن لیڈر آرام سے اپنی بات کر رہے ہیں اور ہم چھپ کر کے سن رہے ہیں تو پھر اپوزیشن کی طرف سے پی ایمیلین کی طرف سے کسی کا کیا تک بنتا ہے بوتل مار کے سینٹائزر کی ہمارے میں نے اکرم چیما صاحب کو زخمے کرنے کا اس کا مطلب ہے کیا پی ایمیلین کی صفحے میں لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یا تو ان کا اپنا پرسنل کوئی ریفٹ چاہ رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ کیونکہ اپنے لیڈر کو جب پریجری بینٹ جو ہے وہ آرام سے سنتی ہے تو پھر ان کی ہلڑ بازی کا کوئی تک نہیں بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار بارہ کی فوٹیج نکالے چلو تب تو ہم نہیں تھے نا دو ہزار بارہ میں کیپٹن سفدر آوان جو نواز شریف صاحب کی داماد ہیں وہ اور شکیل آوان صاحب کیوں پیپس پارٹی کو جب حفیظ شیخ صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے باقاعدہ ہتہ پائیس سے مار رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ پی ایمیلین یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی ہے ان کو پتا ہے کہ ان کا لیڈر بگوڑا جو ہے وہ بارشتہاری بیٹھا ہوا ہے اس کو حق ہے کہ وہ بار بار آکی سیاست کرے وزیراعظم بنے لیکن جو نوے لاکھ پاکستانی اور سیز پاکستانی جو ریمیٹنز بینجتے ہیں اس کو جو ہے وہ پی ایمیلین جو ہے وہ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو اپنی صفحوں میں دیکھنا پڑے گا جی زرطات صاحبہ جی ماضی میں اپوزیشن تو یہ کرتی رہی ہے کل حکومت نے پہلی بار ایسا کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے اور حکومت ہلڑ بازی کر رہی اور سینئر وزیر جو ہیں وہ ایکنومک سروے اور بجٹ کی کاپیاں ڈیسک پہ بجا رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ کیا روایت ہے دیکھیں میں اب آسل صاحب آپ کو سیمپل سی بات کرتی ہوں جب پرائم منسٹر عمران خان جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے جب آپ اس کو پہلے دن تقریر نہیں کرنے دیتے جب آپ فورن منسٹر کو فورن پالیسی کو پر تقریر نہیں کرنے دیتے جب آپ بجٹ سپیچ نہیں کرنے دیتے بجٹ سپیچ میں آپ بولے کوئی بات نہیں ہے لیکن جو زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ماں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں دیتی ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں جو ہم واپس سہتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہماری حمد ہے عباس صاحب جو ہم یہ لوگ برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم تقریر سنتے آپ پانامہ کیس کے بعد نواز شریف کی تقریر نکال کے دکھائیں وزیراعظم کو تقریر کرنے پاکستان تحریک انصاف نے کرنے دیئے جب انہیں نے کہا تھا کہ یہ ہے وہ ذرائیں جو ذرائیں آج تک ثابت ہی نہیں ہوئے اور وہ اپسکانڈر بن کے باہر جا کے بیٹھ گئے تب بھی تقریر سنی گئی ہے وزیراعظم کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی ہو جی تقریر سنی جاتی ہے تو یہ غیر جمہوری روایہ تو پی ملن نے ڈالا ہے کہ وہ پرائیم اسٹر عمران خان کو تقریر نہیں کرنے جاتے اور جن الفاظ سے وہ کرتے ہیں کیا اس کی ویڈیو آپ چلائیں گے جی نظامی صاحب یہ یقیناً آپ کی بات درست ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر واقعی وہ بوتل ماری گئی ہے تو یہ قابل معظمت ہے اور پی ایم ایل ایل کا مرین بھی سامنے آنا چاہیے کہ آخر کیوں پر ہوا ایک طرف تو ورونہ رو رہے ہیں کہ وہ ویکٹم ہیں اسیس کے جو کچھ کر لیو ہے اور آخر کے تعلیح ایک آگ سے نہیں بچتی دونوں آتوں سے بچتی ہیں ادھر بھی کوئی معاملہ ایسا ہی ہے لیکن آہ پھر بھی یہ قومت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے آپ کی قومت پہ کہ وہ اقتدار میں آپ وزیر ہیں آپ کا رمجہ تو ایسا ہونے چاہیے کہ آپ ان کو بورڈ لائیں آپ وزیر کو ٹھیک ہے کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ نہیں کر دیا کہ اگر انہوں نے پرائی ملیسٹر کی اگریٹر دورانہ گھامائی کرائی کی ہے یہ تو آپوزیشن جو ہے اس وقام بھی انگاہ مارائی کرنا ہے یہ تو فرائد منصوی میں شامل ہے یہ کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں نظام صاحب صرف اتنی سے بات کر رہی ہوں کہ کیا جب کوئی اور حکومت منتخیب ہو کے آ جاتی ہے اور وہ ایوان کا حصہ بن جاتی ہے اور جدوجہد کر کے وہ تئیس سال کے بعد حکومت اختیار کری لیتے بنا لیتے ہیں تو یہ بات ایکسپٹ کرنی چاہیے پی ایم ایل این کو کہ اب وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے ملک کہ حکمران اور لوگ بن گئے ہیں جو بجٹ بھی پیش کرنا جاتے ہیں جو عوام کو ریلیو دینا بھی جانتے ہیں جو دلیل کے ساتھ بات بھی کرنا جاتے ہیں جو وہاں سے وزیر کھڑا ہوتا ہے جب مراد سعید کھڑے ہوتے ہیں آپ پیپس پارٹی کی لینگویج دیکھیں آپ پی ایم ایل این کی لینگویج دیکھیں مگر مجھے آج تک یادی پڑتا کہ مراد سعید نے کبھی گالے دی ہو جب علی امین گنڈا پور کھڑا ہو تو آپ ذرا دیائی خان کے منتخب نمائندوں کو اپوزیشن سے دیکھیں وہ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اسی ایوان کندر خواج آصف نے لوگ کو وربل ڈائریہ کیا اسی طریقے سے عابد شیر علی کی زبان دیکھیں تلال چودری کی دیکھیں جتنا بڑا آپ الزام خواتین کی انسل کرتے ہیں اترا بڑا عوضہ آپ کو پی ایم ایل این میں مل جاتا ہے ہم میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جمہوری جب آپ روائی دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ خود بھی وہ عزت دینا سیکھیں آپ برداش کرنا سیکھیں کہ ووٹ کی پرچی کی ذریعے ہی حکومت آئے گی وہ دوہزار تیس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ کو بجٹ سے ایشو ہے تو آپ بجٹ پر بولے بجٹ تو آپ نے سنا ہی نہیں بجٹ تو آپ نے پڑا ہی نہیں پالیسی کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو تو پتہ ہی بلین جو ہے وہ احساس پروگرام میں دیئے گئے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتریپن عرب جو ہے وہ زراد کے لیے دیئے گئے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے انصاف صحت کارٹ کے لیے یہاں پیسے دیئے گئے ہائر ایڈوکیشن کے لیے پیسے دیئے گئے ہیں آپ کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اور آپ صرف تنقید برائے تنقید کرتے اور جب آپ کی تنقید سنی جاتی ہے تو آپ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ مارنے پہ تل جاتے ہیں خواتین کی تذہیق کے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی جیسے خورم دستگیر جیسے لوگ آکے ٹی وی بیٹھ کے بیانی دیتے ہیں آج تو پہلے وہ قوم سے معافی مانگے نا کہ کل سیاہ تاریخ دن تھا قومی شرم اور قومی احساس کے بغیر آپ نے خواتین کی تذہیق کے آپ نے ان کو مارا پیٹا اور آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک آنریبل پروگرام میں آکے آنریبل بن جاتے ہیں اور آپ خواتین کو پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ گالیاں دیتی ہیں آپ خواتین کو اوپر حملے کریں آپ خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کریں آپ خواتین کو نوچے آپ خواتین کو ماریں آپ خواتین کو زخمی کریں آگے سے خاتون آپ کی خلاف پریس کانفرنس کر کے ایک پروٹیس بھی لانچ نہیں کر سکتی ہے اتنی بھی آپ کو بات چپتی ہے اس کو اس لیے یہ بات چپ رہی ہے کیونکہ صبح میں ہے اور ملیقہ بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے تو لہٰذا انہوں نے الزام لگا دیا تو خدا کا واسطہ درداش کرنا سیکھ ہے اور یہ بے ملین کو ادراف ہونا چاہیے کہ ہم حکومت میں ہیں جی جی آپ کو ایک ویڈیو کلیپ بھیجا ہے وہ دیکھ لیجئے گا ہم اس کو آنئر چلا نہیں سکتے خیر انکیو ویری مچ فور یور ٹائم زرتاج گل صاحبہ ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ہم پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں بات بھی کریں گے لیکن آج جو ایوان میں پی ٹی آئے خاتین کی جانب سے آہ گالم گلوچ کی گئی آہ جی فرس سوال تو وہ زرتاج گل صاحبہ ضرور صرف آہ رہی تھی کہ انہوں انہوں نے غالی نہیں دی جی لیکن آہ یہ کہنا کہ خواتین کا یا پی ٹی کا رویہ بڑا موضوع تھا یہ بھی خلاف واقع جیزے کے نظر آ رہا ہے آپ کو زرسکیر صاحب کی انفرومیشن ملتا ہے اور میرے خیال سے ہم نے بھی یہ ان کے نظام کو دورایا تو ہمیں بھی موضوع کرنی چاہیے آہ موضوع بلکل نظامی صاحب ہم نے تو ہم نے تو آہ بلکل اگر انہیں گران گزریاں معذرت بھی کرتے ہیں لیکن وہ الزام جو ہے وہ دستگیر صاحب کا تھا انفرکٹ یہ کنول صاحبہ ہیں یہ جویریہ صاحبہ ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک خاتون نے یہ پی ٹی آئی کی ایم ای نیز ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے خیر نظامی صاحب پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جی جیہاں یہ یہ ایم ای ایم ایف نے مشکل ڈال دی ہے شاکر ترین صاحب نے ان کی ریزولف کو انڈر اینسٹومیٹ کیا او کل اس پہ بات بھی کی تھی اپنے کہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کر لیا ہوئے تھے پاکستان جب تک یہ اپنے مسائل نہیں آگا کرتا یہ سرکرللیٹ کا بالخصوص پاور سیکٹر کے لازز ہیں وہ تب تک معاملات کو آہ آسانی سے مانے کے لیے اور یہ اکومت کی کریڈیویلٹی جو ہے شروع سے یہ بجٹ کی وہ خراب ہوئی ہے اس سے اور آہ ہمتہ سپیسیفکلی کہا گیا تھا کہ پیٹرل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی لیکن وہ بڑھ گئی ہیں اور آہ اب انفلیشن کا جو سپیرل ہے وہ چلے گا کہ وہ دو بھی دنے تک تو یہ معاملہ ویسی موقع ہو گیا تب تک مارکٹ فورسز اتنا رانے دکھا چکی ہوں جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب یہ پیٹرل کی پرائسز اگر بڑھ رہی ہیں دوسری جانے بجلی کی قیمتیں ہیں اس پہ بھی ایک ابحام ہے کل وقار مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ گردشی کرزے کو لے کے ہم چائنا کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس سے کیا مراد لیا جائے کوئی نیا کرز لے کے اچھکایا جائے گا یا پھر کچھ اور معاہدہ ہو سکتا ہے نظامی صاحب کوئی نئی انڈرسٹینٹنگ ہی کر رہے ہیں تو ہوگا اب چین کف تک کا ہماری مدد کرے مفتیل بھی لے ان سے ادار پہ پھر کہیں کہ جی ہمیں ہماری جو اپنے جو کتائی ہیں اور کرپشن ہیں اس کا شاخت آنے جو ہے وہ چین کیوں کو رضا کرے گا مجھ نہیں سمجھاتی کہ یہ یہ نہیں ہماری حکومت جو ہے حکومت بلکہ حکومتیں پہلے والی بھی وہ چاہتی ہے کہ آئی ایپ چین اور ورلڈ بینک اور ایڈی بھی یہ ادار جو ہیں ہماری جو پرنٹکل ریزیڈٹ ہے ان کی جو انکوپٹیٹ ہے ہماری جو چوریاں اور مجھلی کے اندر اور پیٹرل کے اندر بھی جو معاملات ہیں تو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ویلڈ ٹائٹر نہیں کریں گے دنیا ہماری طرف کب تک بے راؤٹ کرے گی ہے میں جی بالکل ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب اگین بجٹ کا سبسٹینس جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو پا رہا ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اگر آپ سے میں گزارش کروں کہ آپ کو بظاہر تین محرکات کیا لگتے ہیں یا جو سب سے بڑا محرک ہے اس سارے رولے کا وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ بتائیے گا اور یہ سمپلسٹک تو یہ ہے کہ شہباز شریف کو اس لئے ڈاورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک آلٹرنیٹ ڈیڈریشپ کے طور پر پر رہے ہیں اور وہ جو یہ خوش ہو رہے تھے نا یہ سواد چوہدری انڈ کمپنی باقی ہو کہ یہ ان کے اپنے معاملات ٹھیک رہی ہے خرشید بھی بھئی آپ خوش جو ہو رہے ہیں آپ کو تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھایا رہے ہیں وہ رننگ کومنٹری کرتے رہتے ہیں آپ اب بلاول صاحب جو ہیں وہ تقریب نار روز تالوے لیش اور آج تو انہوں نے بڑی سپیسیفکلی بات کی ہے کہ ہم اپنی شن کے ساتھ ہیں اپنی شن تو یہ تو ایک بڑی پولیٹیو ڈیویلیپنٹ اپوزیشن کے لیے اور حکومت کے لیے تھوڑا سا سیٹ بیک ہے اچھا نظامی صاحب اگر یہ اس وقت سارے اپوزیشن والے ریزائن کر دیتے یا پیپلز پارٹی ریزگنیشن والی بات پر تھوڑی ریلکٹنٹ نہ ہوتی تو آج یہ اپوزیشن کچھ اپنی پروفارمنس جو دکھانے کے قابل ہوئی ہے کیا یہ دکھا پاتی اور انڈیریکٹلی آپ نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے اس نقطے پہ اتفاق کر لیا ہے کہ استفعہ دینا کوئی اکلمندی نہیں ہے میں ازتی دور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیکی ہے بالکل یہ استفعہ دینے کا مطلب ہے آوٹ آوٹ آوپ آنڈ آوٹ آوو سائٹ آوٹ آوٹ آوپ آنڈ بالافاملہ ہے اگر آپ ہیں ہی نہیں اسیمبلی پ перек آپ کو فورم ہی کونھی راہ جب اسیمبلی میں تنیت ٹھکائی ہو رہی ہے اپوزیشن تھی تو باہر ہونے کا ذرہ چھوڑ نہیں تھی باقی را آپ کو اسوال لے کے شہباز شریف کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے شہباز شریف اس لیے بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں کہ وہ لائن لے رہے ہیں جو یوسم جو ان کو اسٹیبلیشمنٹیں قریب کر سکتی ہیں یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ ان کے اپس کے بھائیوں کے جو اختلاف ہیں بروچ پہ وہ تقریباً ایک جزی لگنے لگ پڑی ہے یہ دونوں باتیں جو لگتی ہیں اور یہ جو آخری چیزی ہے یہ زمنی انتخابات ہوئے ہیں آخری چند اس میں جو شکست ہوئی ہے پنجاب میں خاص طور پر پیٹی آئی کو اس کا بھی یہ خسن ہے کہ ان کو انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے نظامی صاحب فروق حبیب صاحب نے کہا ہے کہ جو مریم نواز گروپ ہے وہی ایک طرح سے شہباز شریف صاحب کو لے کے مضامت کر رہا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مریم نواز گروپ اور شہباز شریف گروپ پچھلے جو ہم ایک دیر ہفتے سے دیکھ رہے ہیں یہ اب کہانی مٹ چکی ہے ابھی تو ایک ہی نون لگ نظر آ رہی ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا نون لگ یہ نون لگ ہے نہ شین لگ ہے نہ میم لگ ہے تو یہ تو ایسے کلے گا معاملہ جو میاں نواز شریف کہیں گے وہی حرف آخر تو نہیں ہے کیونکہ وہ کنونس ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے شہباز جو جا رہے تھے بھائی جان کے پاس لنڈن وہ ٹیلی پون پہ دبات نہیں ہو سکتی اسی معاملے میں جا رہے تھے کنونس کرنے کے لیے لیکن پیٹی آئی گبر آگئے اس چیز سے حکومت ہاتھ پر پھول ہوئے کہ شہباز شریف جا کے ان کو اپنی لائن پہ لے آئے ہیں انہیں ڈھپ پہ لے آئے ہیں ان کے بھی تو وہاں بول بیٹھے ہونا ان کو پتا رہا تھا کہ اندر میں باتا کیا ہو رہی ہیں اور پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا اچھا نظامی صاحب یہ کل والے جو قسط تھی ہنگامے کی اس پہ ہم نے دیکھا کہ شیری مزاری صاحب ہیں وہ بھی جملے کس رہی ہیں چور چور کہہ رہی ہیں مراد سید صاحب کی تو پرفارمنس جو تھی وہ تو بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ عجیب و غریب تھی کہ وہ ڈیسک کے اوپر ایوان کے اندر کھڑے ہو گئے اور پھر کتابیں انہوں نے پہ در پہ برسانہ شروع کر دیں ان کو تو بے دخل نہیں کیا گیا اس کی کیا ہے اب یہ کچھ جانبداری نظر آ رہی ہے سپیکر صاحب کی یا ایک ہی وزیر کافی تھا وہ باقی صاحب کی پرفارمنس کا ازالہ بھی ہو جائے گا علی نواز آوان صاحب کر دیں گے وہ بھی وزیر نہیں ہے ایسے پی ایم ہے وہ تو واقعی یہ شیری مزاری صاحبہ بھی دیکھیں نا اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ نظریاتی طور پر شہدو بلیب نہ کرتی ہو اس چیز میں لیکن یہ ہدایت ہے خان صاحب کی کہ کرو پی جاؤ اور یہ شروع سے کوئی نئی بات تو نہیں ہے اور آپ کو پتا ہی ہیں جو ہمارے محترم وزیرے کانوگرانوز وزیرے اطلاع تھے شبلی وراز ان کی کیوں چھوٹی ہوئی ہے کہ اسی لیے چھوٹی ہوئی ہے کہ وہ احمد وراز کے بیٹے ایک حد تک ہی جا سکتے تھے شریفات بھی ہیں یہ نہیں کہ فواد چودری صاحب شریفات بھی نہیں ہے لیکن شریف فواد چودری جو ہیں ان کو گفٹ آتا گیاب ہے یہ نہیں کہ وہ زبان درازی اور یہ پی ٹی اے کلچر کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اگرچہ وہ خود بھی پی ٹی اے کلچر پر میں پہلے کسی اور کئی جماعتیں بدل کے یہاں ہیں جی ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب یہ بتا دیں کہ عبدالقادر بلوچ صاحب اور صنعاللہ زہری صاحب بلوچستان سے اب پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اکتوبر میں اکتوبر دوہدار بیس میں ان کی راہیں جدا ہوئی تھیں نون لیگ سے اتنی دیر انہوں نے کافی سپیس کے بعد ابھی آئے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کے آنے سے بلوچستان میں انتھن ہوگی یہ دیکھنے کہ آدم بلوچستان تو ایک رٹائر جرنیل ہے ان کے آنے سے کیا کومنٹیکل سپورٹ تو نہیں ہے اور یہ زہری صاحب بھی وہ وہاں نیشنلسٹ جو ہیں وہ بیٹر کرتے ہیں زیادہ جو اس وقت تک تار کے باہر ہے اور یہ جو انفوجنٹی ہے لیکن سردار اور یارہ اور یہ لوگ جو ہیں دیر اندروز ان کی تو کوئی دونوں کی کوئی خاص طور پر عبدالقادر ملے شریف بڑے سلجے ہوئے آدمییں اچھی بات کرتے ہیں مچور آدمی ہیں لیکن ان کا یہ گلا بھی درست ہے کہ ان کو صحفت میں نہیں حمل کیا گیا زہری صاحب کو جو کہ ان کے صدرے پارٹ جب وہاں یہ مذاکرات جب ہوئے تو پی ڈی ایم کے بننے کے والے سے نظام صاحب سنہ اللہ زہری جیسے کارکن کو کھونا ظاہرہ نون لیگ کے لیے نقصان تو ہے لیکن کیا ان کی کوئی ریپلیسمنٹ بھی ہے بلوچستان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چاہے ان کی جو آپ نے اچھا سوال کیا چاہے ان کی کوئی استفرہ نصول ہو یا نہ ہو یا لٹو لہزید بعض نام بڑے ہوتے ہیں بعض کردار بڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں نا کہ ان کا نام بانا پر ذریعی ایک قبیلے کے بھی حصے ہیں اور جی ٹھیک ہے بلوچستان جو ہیں وہ کام آسکتے ہیں نائم ختم ہو گیا ہے نظام صاحب بہت شکریہ آپ کا نظام صاحب آج کے پروگرام سے اتنے ہیں موسیقی